اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہمیں یوٹیوب کی فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جو میری ویڈیو دیکھنے اللہ پاک انہیں ہمیشہ ہستے اور مسکراتے اپنی فیملیز کی ساتھ رکھیں آمین انہی پیاری سی دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں سٹارٹ کر رہی ہوں جی سٹارٹنگ میں ہی اور تھم نیل سے بھی آپ کو بہت سارا اندازہ ہو جائے گا ایدھر جی میری جو سب سے چھوٹی سسٹر ہے اس کی برٹس دے تھی یہ کب سے میں نے کلپ بنا کے رکھا لیکن آج جب میں اپنے موبائل کی صفائی کر دی تھی کچھ چیزیں ڈلیٹ کر دی تھی تو دیکھا یہ کلپ ابھی تک پڑھا ہوا ہے تو میں سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں ایدھر جی میری جو کھریچی والی سسٹر ہے وہ آئی تھی وہ آکے چلی بھی گئی ہے یہ بھی کلپ میرے پاس کب سے پڑھا ہوا تھا تو ایدھر جی ان کے آنے کی کچھ تیاریاں کی تھی وہ عمرہ کر کے اپنے سسرال واپس گئی تھی لیکن ہمارے گھر وہ عمرہ کر کے فرس ٹائم آ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ کچھ ان کے لیے سرپرائز پلان کرتے ہیں اور ہم نے کچھ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹ لیے تھے تو آپ کے ساتھ بھی بس میں شیئر کر رہی ہوں مین مقصد یہ ہے کہ میری جو مدر ان لوہ ان کا برٹ تھے تھا ان کی تمام ہم نے جو ہم نے سب چیزیں ارینج کی تھی ان کے لیے اور آپ کو پتہ چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ اپنوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہیں ایدھر جی ہم نے ساتھ یہ دو مجھے پیسٹری بہت اچھی لگی تھی اور یمی تھی کھا چکی ہیں ابھی بھی دیکھ رہی تو موں میں پانی آ رہا ہے جہاں بات سویٹ کی آتی ہے وہاں پہ ساری باتیں ہتم ہو جاتی ہیں تو ساتھ جی کیک بھی تھا آپ کو بھی کیک کی لکھ دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں جی آپ کو بتا ہے ماں ہیں تو دنیا کی سب بہاریں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی جی تمام جن جن کی ماں اس دنیا میں ہیں اللہ تعالی انہیں لمبی زندگی دے اور جن کی دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ پاک انہیں سبر دے اور ان کا آگے جو آہرت ان کی اچھی کرے آمین تو ادھر جی ہم نے کچھ کھانا وغیرہ بھی بنایا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جی ادھر ہم فائنلی امی کا کیک کٹ کر رہے تھے اور ان کی یہ چھوٹی بیٹی ہے انہوں نے گفٹ دیا تھا اور بڑی بیٹی نے بھی دیا تھا اور میں نے الحمدللہ سے جو کچھ دیا یہ برثتیں میں ہی کر رہی ہوں تو ادھر جی ہم ساتھ ساتھ سب گفٹ دے رہے تھے میں نے یہی سوچا تھا کہ گفٹ کی اوپننگ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ پھر کچھ کروں گی لیکن جی بس ارجنٹلی ہمیں کہیں جانا پڑا تھا تو میں نے امی کے جتنے بھی کپڑے تھے وہ درزی کو دیا ہی تھی ہمارا جو درزی ہے نا وہ آج کل کہیں جا رہے ہیں اور مسروف بھی بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ چلیں جی پہلے درزی کو دیتے ہیں وہ سلائی کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہے نا میں اپنی وائٹی کو بھی دکھا دوں گی تو ادھر جی میں بنا رہی تھی بیف کے گوشت کے نا ٹکیاں بنا رہی تھی شامی تو سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ پٹ چھٹ چھٹی جو نا ریسیپی وہ شیئر کر دوں ادھر جی میں نے دا لے لی تھی ایک پیالی اور جو میرا تھا ہاف کے جی بیف تھا وہ میں نے بون لیس لیا ہوا تھا اور ساتھ جو اس میں سپائسز جائیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یقین جانے ہمیں اکثریت گر میں ہمارے تو چکن کے ہی بنتی ہیں لیکن جو میری بڑی سسٹرین لو ہے نا وہ چکن نہیں پساند کرتی تو یہ سپیشل انہی کے لیے بنی تھی بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ کو اس کا جو فائنل ہے وہ بھی شیئر کروں گی تو اگر آپ یہ تمام چیزیں لے کے اگر آپ لوگ بھی اسے ویٹ لگائیں گے دس سے پندرہ منٹ کا ویٹ لگائیں اس کے بعد آپ کی جو فائنل ہیں وہ ٹکیاں ہو چاہتی ہیں اس کے پاس آپ نے اس کی شیئر بھی بنانی ہوتی ہے اور مسیح کی بات یہ ہے کہ اس کی اوپر میں نے نہ کوئی انڈا چرھایا نہ کچھ بیسن چرھایا ویسے میں نے فرائی کی تھی بہت مزے کی اور کرسپی بنی تھی اور ساتھ جی آپ نے لسن اور ادرک کے دو چمچ لے لینی ہے بھر بھر کے کیونکہ جو آپ کو پتہ بیف کی اکثریت سمیل ہوتی ہے نا وہ آتی ہے لیکن جی ادھر جی فائنلی جو میری ٹکیاں تھی وہ تو بن گی تھی بس آپ کے ساتھ اس کا جو فائنل ہے نا وہ شیئر کرنا ہے تو وہ بھی آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے مجھے کمنٹس بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو ٹکیوں کا لک کیسا لگا ہے یقین جانے میں تو ابھی بھی دیکھ رہی ہوں تو میرے موں میں بہت زیادہ پانی آ رہا ہے ویڈیو کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں اس کی آپ لوگ انہیں بالکل نہیں کرنا ادھر جی آپ نے یہ دیکھیں میں نے کٹلس جو ہوا ہیں بنا کے فریج میں رکھی تھی تقریباً آدھا گھنٹہ اور آدھا گھنٹے کے بعد میں نے جی اس پہ کوئی انڈا کوئی بیسن نہیں چھرایا اور سیمپل آئل میں انہیں فرائی کر لیا تھا آپ نے جی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور ویڈیو کو ساتھ ساتھ رہنا ہے موسیقی 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 ادھر جی ہمارا ڈینر کا پلان بنا تھا تو ہم گئے تھے ڈینر کے لئے تو میں نے وہاں پہ ایک منٹ کے یہاں پہ کلپ بنا لیا تھا اور سوچا کہ اپنی وائٹی کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو ادھر جی ہم نے بون لیس کریمی ہانی منگوائی تھی اور ساتھ بار بھی کیوں تھا اور روٹی وغیرہ تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب شیئر فیملی اور فرینڈ کے ساتھ کیونکہ آپ کے لائک سے اور آپ کی کمنٹ سے ہمیں بہت ساری موٹیویشن ملتی ہیں تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ ویڈیو کو واج کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو تھم کا نشان نظر آتا ہوگا تو آپ وہاں پہ لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی آپ کو بیل کا بیٹن بھی نظر آ رہا ہوگا تو پلیس اس کو بھی نہ کنجوسی نہ کیا کریں اور اس کو بھی پریس کر دیا کریں کیونکہ اس سے آنے والا نوٹفکیشن آپ کو بہت سانی سے ملے گا مجد اجازت اللہ حافظ